تو شیخ اپرا میں افسے قرآن بچی جو کہ میں ٹرک پاس تھی بہت ہی شریف ناظرین یہ وہ گھر ہے جہاں پر اسے بچی اور یہ ہمساہیا جو کہ موقع کے اوپر آیا تھا یہ وہ جگہ ہے ناظرین یہ وہ کمرہ ہے کہ ایتھے نا بیٹی ہے نا دی لیٹی سی دوسرے آر پار نگا آکے نا انہیں آنکے سرانہ چکے نا اندھے وال جے دنے نا انجھے تھلے سی تے جمگے ہاں جمگے سی ہاں تویا بھی پہنگیا دیکھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کا پرس کس طرح پکڑا ہوا ہے میرا گھر کا میرا محافظ کنوہ میں ناسی صرف وہ جڑا ہوندے پیٹ چی بچہ سی نا تڑکن ہوندی چال دیس سائرہ انجم بچی کی والدہ مجود ہیں کہ اس طرح دو چار پائییں پڑی ہوئی تھی ایک چار پائی کے اوپر یہ ماں جی لیٹی ہوئی تھی میں نو کہنا تو پڑے ہویا تھا توسی دیکھ گیا آر این این ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکتے ہیں ناظر میں سٹیم چھاپا منارہ گاؤں میں مجود شیخ اپرا میں جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک حافظہ قرآن بچی جو کہ میٹرک پاس تھی بہت ہی شریف پاپردہ بچی تھی اس کے شوہر نے گھر میں ان کے دردی کے ساتھ جو ہے وہ عبدیلین سلایا جیسا کہ ہم آپ کے آگے پہلے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب وہ دو نہیں رہا کہ آپ کسی بھی رشتی کے اوپر اندہ اعتبار کریں اب آپ ہر رشتی کے اوپر نظر رکھیں خدا رہا حوص جو ہے اس کی خاطر دوسروں کو جو ہے وہ نام دوسروں کی جان نہ لیں اگر آپ کسی کے ساتھ نیا ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے والا ریلیشن اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آسانی آپ طلاق دے کے خلا لے کے تو آپ اپنا ریلیشن سے بریک اپ کر سکتے ہیں اور نیا ریلیشن میں قائم ہو سکتے ہیں اسلام نے اپشن رکھی ہے لیکن خدا رہا خدا رہا کسی کی جان نہ لیں جان بہت قیمتی ہے اور جان لینے کے بعد آپ بھی کبھی ساری زندگی نہیں سکھی رہ سکتے ہیں ناظرین یہ وہ گھار ہے جہاں پر بچی کو بدردی کے ساتھ سائرہ بچی کو کل دپہر کے ٹائم تن کا وقت تھا یہ دیکھیں یہ اتنا باپردہ گھار ہے کہ انہوں نے پردہ لگایا یہ ان کا والد ہے اور یہ ہمسائیہ جو کہ موقع کے اوپر آیا تھا ان سے ہم گفتگو کر کے جانیں گے وہ کون سی جگہ تھی کون سا کامرا تھا یہ دیکھیں یہ شریف آدمی جی ناظرین یہ دیکھیں ان کا گھار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی میند کا شریف آدمی اس کا بیٹی ہی آخری سارا تھا باپ کا اور بیٹی بھی تین نے ایک پاکیزہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی پالپ اس کے بڑا کیا یہ نہیں ماں باپ چاہتے کہ ان کی بیٹی کو سارا جب بے شرم انسان تو انہیں شادی کرنی ہے تو انہیں کچھ اور کرنا ہے تو تو اس کی جان تو نہ لے کم از کم یہ وہ جگہ ہے ناظرین یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر بچی جو ہے وہ ان کی بیٹی آپ ہم ساہے ہاں پہلے پہنچیں کیا آپ نے پہلے آیا سی اچھا کیا کیا سی انہیں تانو کی دسیاں جنہوں آئے نہ ہونا دسیاں کہ ایتھے نہ بیٹی ہیں نا دی لیٹی سی اے ہاتھنا اے تھلے کھون اے منجی تے کھون ہے اے منجی ہوتھے ڈٹھی سی اے منجی دے لیٹی سی بچی ہاں جی اے منجی دے لیٹی چھوڑی نہ لیتھونا ایک چھوڑی ادھر ماری ہے کئی تھے دوبارہ دو چھوڑیاں مار کے دوسرے آر پار نگا آکے چھوڑی ویچ پھیری ہے ٹھیک ہے اتھوں پھر انجوں نے موں دیتے سرانہ راکے نپی رکھا ہے اچھا آتھا رکے آتھا رکے ملے دار دو بیبیاں ہور سر نار انہیں آنکہ سرانہ چکیا تے اونا ختم ہوئی پہ ہی سی ہاں جی ہاں جی خون دا نا تھلے چکڑ لگا سی یا منجی بے کھویا خون نہ لگا سرانہ بھی جڑا بس طرح وچھا سی ہو بھی خون نہ لاتھا پاتھ ہوں دے کپڑے بھی ہاتھ بھی بھائی میرے نے نا جدو آیا نا اے اندھے وال جڑے نے نا تھلے سی ہاں جامگے سی تویا بھی پہنگیا دیکھو بے دردی دنال چار پائچے تویا ناظرین پڑ گیا گہرا کھڑا پڑ گیا تے دوسرانے دنال دنال دنوا تھا نا اوکرے بیک اوکرے نپی رکھیا انہیں وہ ختم کار کے گیا آئے تھا اے تھے پچھے کسے نے آواز نہیں سنی کوئی چیخی کوئی چلائی کوئی بچی پچھے بے لیا پچھے بے لیا ایدھر بھی بے لیا ایدھر بھی بے لیا اچھا مطلعہ بیس چیز دا انہیں فیدہ چکے اس ٹیم کوئی بندہ نہیں سیئے بے لیا اچھا کہ ایک کمرہ نیوہ ہے ٹھیک ہے ایک باندھ سا عبادہ ہے اب اکھوں نے چھوٹی جی باری ہے دروازہ کھلا ابھی نہیں آیا کہ دروازہ بڑھا ہوئے باہت جاندی یہ تو چھوٹی جی باری ہے ٹھیک ہے تے مزدور آدمی سی تے سولہ سال ہو گیا انہوں اے ساڑے ملے چھوٹی ستارہ سال ہے میں سولہ ستارہ سالہ دے دو وری ہو بچی ویکھی اوہی مدرسیوں ہوں دی مرکھے چھوٹی لیدہ میں یہاں دو ٹائی مینے میں انہیں ایک بچی سے ہاں جی آخون میں سنو دیا کہ دو ٹائی مینے ہو گیا انہوں نے اتھی آیا نو پر میں نہیں ویکھی بچہ ویندہ ہاں تے میں کینہا ہوں دے نا بیٹی آئی ہے نا حکم آ رہے انہوں ظلم ہے وہ تے قدی ویکھی نہیں سی بار دروازے تے اکثر بیبیاں کئی نوہ ہوں کھڑیاں ہوں دیا نا کھڑیاں ہوں ملے دا رہی کوئی نہیں اسی آن جان آن جان ساری تے اڑی میں رکشا چلانا ہوں دہا منٹ آباد کا انٹے بعد آنا ہوں پر انہوں قدی آئی تاک دروازے چھکھلوتے ہیں نیسی ویکھیا یہ نہیں کہ میں کوئی بھی ملے دے ویچے کوئی بندہ ہے نہیں کہا ساکتا کہ انہوں دی بیٹی دروازے چھکھلوتی ہے یہاں کسے کاندھنا لگی یا دوسری جو بنا نہیں نالا لی چار بیٹے کتے لیٹی سی ہو بچی جاری سی نا وہ تو منجی آوتا سی اے جو وہ اتھکلوتی سی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کا پرس کس طرح پکڑا ہوا ہے زیادی سے بات اس کی اکلوتی بیٹی تھی اس کا کوئی واحد سارا یہی تھا اور یہ اسی طرح چھوڑ کے اس کو کیا بتا تھا کہ یہ جو میں ریسٹ کر رہی ہوں دوپیر کا ٹائم ہے میرا گھر کا میرا محافظ ہی میرا جو ہے وہ قاتل بن جے گا مجھے مار دے گا اب رشتوں پر اتبار کیسے کریں میں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی خدا آرہ خدا آرہ میں پھر گزارش کرتا ہوں آپ صلح صفائی سے کسی کا گھر تو نہ ہو جاڑیں کس طرح گھر رجڑے ہیں خود سوچیں ذرا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں میں خود کہا ہوں کہ میری بیٹی نے تو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے سو ماری دے 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 میں کہا تو طلاق دے دے تو کل سکتا ہے شاہدی منو کوئی پرابلم نہیں جگر میری تی کو جاہتے لینے میں اپنی تی کو اجازت دعا پاپا اگر شاہدی کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ تو جاہتے دے دے نہیں ہے جی تو منو شاہدنا نہیں منو شاہد دے سب کچھ کر کے بندہ بھی عبرت کا نشان بنے گا اور ضرور وہ جو ہے اس کی جرم کی وہ سزا دنیا میں بھی بکتے گا اور آخرت میں بھی رب کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا بہت ہی افسوسناک دل دے لان دل دے لانے والا واقعہ بقایہ اب اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر ہمارے قنون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسے حکمرانوں کو خدا رہا آنکھیں کھولے اور ان کو پھانسی دیں ان کو سزا دیں تاکہ جرم جو ہے وہ رکھ سکتے جی ناظرین دو قتل کیتے ہیں اچھا انہوں بچی بچا ہوں نا کنوامی ناسی چوتھا پنوامی ناسی ناظرین آپ اندازہ لگائیں حاملہ بچی تھی چوتھا پانچوہ ماہ تھا ایک نہیں اس نے دو قتل کی ہیں دو قتل نہیں ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے آپ اندازہ لگائیں کتنے گار اجھ رہے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ضرور بنانا چاہیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ تے ختم ہوگی سی صرف وہ جڑا ہوں دے پیٹ چی بچا سی نا تڑکن ان دی چال دی سی اچھا زہری کالے ہو جڑا ہوں سپیڑلتا کسی زندہ ہے وہ باج ختم بچا ختم گیا اللہ تعالیٰ ماہ کرے وہ ختم کر کے ہی تھو گیا ناظرین یہ موجزہ ہی ہے نا کہ وہ بیٹرا جو بچا پیٹ میں پال رہا تھا ماں کے وہ زندہ تھا اس کو کیا پتا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہو گیا میری غذا بھی ختم ہو گیا اس کو بھی نہاک مار دیا گیا پیٹ میں تھا تو اے چھوٹا جہاں بچا اے کول ایتھے روندہ رہا ہے انہوں روندے نوں چھاٹ کے چلے گیا اس کا بیٹا ہی تھا نا بیٹا ہی تھا نا سب سے بڑی دیکھیں بات ہے کڈا بڑا اس بندے نے ایک کام کر دیتا کہ چھوٹا جہاں مصوم بچا ہے انہوں روندے نوں چھاٹ کے گیا میں میرے تے واقعہ ہویا ہے انہوں سارے نوں پتا ہے میری بیگم فاوت ہوئی سی تو میرا بھی چھوٹا جہاں بچا سی میں راتی جہاں اس بچے نوں ویندہ سی نا تو میرا انہوں کو روندے نکل دا ہی میں اتھو اٹھ کے چلے گیا میں کہا اس بچے نوں کی پتا ہے جڑی بیٹی ہے تانوں تے پتا جنہوں کیاں بیٹی ہوئے پتا ہے ناظرین میرے ساتھ اس سائرہ انجم بچی کی والدہ مجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اس طرح دو چار پائییں پڑی ہوئی تھی ایک چار پائی کے اوپر یہ ماں جی لیٹی ہوئی تھی اور دوسری چار پائی کے اوپر جو ہے وہ بچی لیٹی ہوئی تھی اور وہ جو بچہ تھا وہیں کمرے میں مجود تھا جو آپ نے دیکھا دو سال کا اور آئیے ماں جی سے گفتگو کر کے بقایا واقعی کی تفصیلات جانتے کیونکہ اس کو یہ پتا تھا دلبر کو اس صفاق درندے کو کہ یہ ماں جی میرا کچھ نہیں کر سکیں گی اور بچی جو ہے وہ سوری تھی حالانکہ وہ ماشاءاللہ صحت مانتی سارا کچھ تھا اور اس کو پرگرنسی بھی تھی پانچوہ میں ہی نہ تھا تو ماں جی سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے اس لاس لمحات میں کیا کیپچر کیا کیا دیکھا اسلام علیکم ماں جی کینا دادا کوسر کوسر بی بی کال کس ٹیمین جو ہے تسی کتے تو تسی آئے تو تسی کی بیکیا اوہ دوں نے کی کتا میں بھی کوٹ با اندر کھڑی تھی میں نے کہنا تو پرے ہویا تینویر میں مار دینا پہلے ہی کہندہ یا مار کے کہندہ مار کے کتے میں گاں ہوئے اور ٹاؤن لگی انہیں اچھا اوہ دو کہن لگا تو کہنا پرے ہویا تینویر میں مار دینا تسی چپ کر کے پچھے ہو گئے تسی کھڑے سی یا تسی باروں اندر گئے سی میں اندر بار گئے اندر گئی سی تسی جدو باروں اندر گئے وہ دوں مار چکے سی یا مارا لگا سی یا مار دا پیا سی تسی خموش ہو گئے انہیں تا انہوں بہدہ سار کہتا پچھے اٹھ جا ہاں جی میں پچھے آ رہی ہوں اچھا چھوٹا بچہ تاڑے کول سی ہاں میرے کول تسی انہوں پھڑ کے اتھ ہی بیٹھے رہے یا تسی بار آگے بار میں آگئی سی لے گئے بچہ اچھا کنی دیر وہ اندر رہا ہے تا کنی دیر بعد نکل گئے گئے وہ مار کے تو وہ دی سکوٹر موڑ رہا تا لے گئے نکل گئے نکل بھی کیتی انہیں تے بچی دی کوئی چیخن چلانا دی تا انہوں بہت آ رہی سی کوش بھی نہیں انہیں موں تے تکیہ رکھا سی نہیں ہاتھ موں کوٹی رکھ رہا تھا اچھا ہمیں پڑیا بھی ہویا ہاں پڑی رکھیا جی ناظرین یہ چھوٹ چونکہ بیسے بھی مطلب بہت ہی سادہ اللہ لوگ ہیں زیادہ گفتگو نہیں کرتی یہ مان جی ہیں اور یہ موقع پر موجود اس کو ڈرادم کا آکے تو وہ مارنے کے بعد رفو چکر ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور اپنے برتناک انجام کو پوچھے گا جی ناظرین اسی افسوسناک واقعے کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان راجان سیر کو اجازت نیکس ہمیں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ